آخری سے میں خصوصی مہمان سے کویکلی میں ڈیریک سوال کی طرف آتا ہوں شاندانہ گلزار صاحبہ یہ ہمارے پاس کے ساؤنڈ بائٹس بھی پڑھیں ہیں آپ کہیں گے تم دکھا بھی دیں گے خواجہ آصف آئے انہوں نے بتایا جناب یہ نمبر یہ نمبر یہ نمبر یہ نمبر یہ نمبر جس سے ثابت ہو رہا تھا کہ ان کی حکومت نے کمال کر دیا عصد عمر صاحبہ انہوں نے کہا بھائی یہ نمبر یہ نمبر یہ نمبر یہ نمبر اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ ان کی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا ہماری حکومت نے کمال کر دیا اصل فیصلہ تو اس سے ہوگا نا کہ عام آدمی کا میار زندگی بہتر ہوا یا بتر ہوا میرا نہیں خیال کہ اس سوال کے جواب نہیں جناب ماضی کی نظبت بہتر ہوا اب ٹھیک ہے آپ اس میں کہیں گے پچھلے انہوں نے بیڑا ہی اتنا غرق کر دیا تھا تو ایک عام آدمی کو یہ سمجھیں گی کہ پچھلے انہوں نے بیڑا غرق کر بھی دیا تھا تو ایسا بھی کیا بیڑا غرق تھا کہ جنہوں نے بیڑا غرق کیا ان کے پانچ سالوں میں جو انفلیشن ہے وہ پانچ پرسنٹ سے نیچے رہا اور جنہوں نے آ کر بیڑا پار لگا دیا ان کے دو سالوں میں سات ویسد تک بھی گیا نو تک بھی گیا مند تون مند میں چودہ تک بھی گیا فوڈ انفلیشن پچیس ویسد تک بھی گیا یہ ایسا کیسے بیڑا غرق ہوتا ہے کہ جو کر رہا ہوتے ہیں اس کے دور میں مہنگائی کم ہوتی ہے اور جو صدار رہا ہوتے ہیں اس دور میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے شکریہ وسیم صاحب آپ نے بہت سارے ضروری سوال اکٹھے پوچھ لیں ایک ایک کا صحیح طریقے سے جواب دوں انفلیشن سے سٹارٹ کروں اچھا جی دیکھیں انفلیشن یعنی مہنگائی انفلیشن آتی کہاں سے ہے جی دیکھیں آپ نے بات بلکل سہی کہ جب بھی سیاسی لوگ ایکانومی پہ بات کریں گے وہ نمبر وہ آپ کو دکھائیں گے جس سے یہ لگے کہ ہم نے پاکستان سوار دیا اور دوسرے نے برباد کیا اور آپ یہ بھی سہی کہا کہ اس کا امپیکٹ عام آدمی پر پڑتا ہے وزیم صاحب کہتے ہیں the devil is in the detail اگر آپ میں آپ کو مثال دیتا ہوں 24 ارب ڈالر لے کے ڈالر کو 100 روپے پہ رکھتے ہیں کیونکہ جی اس سے آپ کی کلجومر گوڈ سستی ہو رہی ہیں اور شاید ایکسپورٹ بڑھ جائے ہوئی تو نہیں آپ کی ایکسپورٹ تو zero percent growth rate تھی بلکہ 20 billion پہ آگئی تھی 25 سے 28 سے اس سے امپیکٹ کیا ہوتا ہے آپ کی اگر ایکسپورٹ کم ہوتی یہ سمپل سا ایکزامپل دیا کہ آپ کی ویورز بھی سمجھیں ایکسپورٹ کم ہوگی یعنی برامدات برامدات کم ہوگی یہاں پہ فیکٹریہ بند ہوگی فیکٹریہ بند ہوگی نوکریہ ختم ہوگی نوکریہ ختم ہوگی آپ کی لوگ لائنوں پہ لگ جاتے ہیں حکومتی کی جاپس کے لیے یاد رکھیں دنیا میں پرائیوٹ سیکٹر جاپس کرتا ہے گورنٹ نہیں کرتی ہے اچھا آپ نے بات کی فود انفلیشن کی فود انفلیشن پچیس پہ بھی گئی اب گیار روپے بھی آگئی ہے اگر میں آپ کو تھوڑا سا اجازتیں ایس ایم ایس پہ بھیج دوں گی پیپلز پارٹیک اور پی ایم ایلین کا ان کے آتے ساتھ کیا انفلیشن فگرز تھی اور دوسرے سال اور تیسرے سال انفلیشن کی کیا فگرز تھی اور خاتمے پہ کیا انفلیشن کی میرا سوال بڑا سپیسیفک ہے وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنے سوال کو کہ ان کے پانچ سالوں میں مہنگائی کی شرعہ ایئر اون ایئر بیسس پہ پانچ فیصد سے کم رہی اور آپ کے دو سالوں میں اس سے کئی گناہ زیادہ رہی ایسا کیوں بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے صدارہ آپ نے مہنگائی آپ کے دور میں زیادہ ہوگی یہ کیوں یہ ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا جی اگر آپ دیکھیں یہ ملک یہ تو نہیں ہونا کہ اٹھارہ اگست کو ہم نے یہاں پہ اوٹھ لیا دوہزار اٹھارہ میں اور ہمیں بھرے ہوئے بینک اکاؤنٹ مل گئے ہمیں بھرے ہوئی تجوریاں مل گئیں اچھا یہ پہلی بات کہ آپ کی جو ڈیٹ سروس ہیں پاکستان جب شروع ہوا ہے ہماری حکومت کا ہم مائنس سیون ہنڈرڈ پر بجٹ شروع ہوتا ہے یعنی کہ ہماری کمائی دو ہزار روپے ہے اور ہم ستائیس سو کرزوں میں دے دی اس سال ہم نے انتیس سو میں دی ہے تو مائنس سات سو میں آپ شروع کرتے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے انٹرس ریٹس ان کے لو تھے ہمارے تو بہت ہائے نا بینک کی انٹرس ریٹس ہمارے تو بارہ تیرے سو پر چلا گیا تھا ان کے انٹرس ریٹس ہوتے ہیں آپ انٹرس ریٹس جب لو کرتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے مارکٹ میں پیسہ آتا ہے آپ کی پروڈکشن تو نہیں بڑی نہ آپ کی فیکٹریز لگی نہ آپ کی ایس ای میز لگی جو پاکستان میں دس میں ایک کروڈ سا اگزامپل دیتی ہوں جو دس انڈے بیک رہے تھے ابھی بھی وہ دس انڈے بیک رہے ہیں لیکن ہوا کیا آپ نے اوان کے ہاتھ میں پیسہ دے دیا آپ نے وہی انڈے مہنگے کر دیا تو انفلیشن اس لیے ہمارے دور میں آئی کہ جب ہم نے انٹرس ریٹس بڑھایا ہم نے مارکٹ میں پیسے سکویز کیے تو عام آتنی کے مہنگائی سے وہ چیز نکل گئے کیونکہ آپ کا اور یہ لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں جی کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ کوئی بڑی بات نہیں تھی جو ملک کرنٹ اکاؤنٹ اور ٹوین دیفیسٹس کرنٹ اکاؤنٹ اور ٹریڈ دیفیسٹ دون آپ کے ملک میں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بیرونی کرزیں لیے ہوئے ہیں آپ ان کی نہیں واپس کر سکیں گے سود اور کرز کا پہلا پیسہ تھی تو اگر آپ وہ کرز نہیں دے سکیں گے آپ کی اکانومی میں کیا ہوگا آپ نے اس آپ کو تھنڈا کرنا ہوگا آپ نے انٹرس ریٹ بڑھانوں کے اکانومک گروت سٹیملیشن کم کرنی ہوگی اس کے وجہ سے لوگوں کی نوکریہ بھی جائیں گی اس کے وجہ سے غربت بھی ہوگی اس کے وجہ سے مہنگائی دی ہوگی یہ سارا مسئلہ اس کا